آج کی ویڈیو میں ہمارے انٹرفیس کی جو آہداری چیزیں رہ گئی ہیں یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں اس کو سٹیج بولتے ہیں اور ٹائم لائن ہم اس کم طور سے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے ایف پی ایس کچھ لکھا ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے فریمز پر سیکنڈ کہ آپ کا کارٹون اینی میرر ایک سیکنڈ میں کتنے فریمز پروسس کر رہا ہے اس کی ساری انفرمیشن یہاں پہ لکھی آتی ہے آپ اس کو انیابل دسیبل کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے آپ ویو میں جائیں گے آن سکرین ڈسپلی اس کا مطلب یہ کہ سکرین کے اوپر آپ کو کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں فریمز پر سیکنڈ یہ یہاں پہ یہ آن ہوا پڑا ہے اس کو آپ آف کر سکتے ہیں یہ چلا جائے گا دوبارہ آن کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں گے اور آن سکرین ڈسپلی اور ایسا کرنے کے دوبارہ آ جائے گا اور یہ ایک سامنے نظر آ رہا ہے سٹیج موڈ سٹیج موڈ ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں آپ مختلف چیزیں سٹیج کی اوپر رکھتے ہیں جن کو بعد میں نہیں میٹ کرنا ہوتا ہے یہ بھی انیابل اور ڈسیبل کر سکتے ہیں ویو میں جا کے آن سکرین ڈسپلی یہ سٹیج اور کمپوزر موڈ لکھا جاتا ہے کمپوزر موڈ یہ یہاں سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور جب آپ کریکٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو کمپوز کر سکتے ہیں پوری سکرین دیکھنا چاہتے ہیں فل سکرین موڈ رائیڈ تو آپ ایف ایلیون کریں گے پوری سکرین نظر آئے گی یہ جو ہے یہ سیف ایریا ہے یہ جو سامنے نظر آ رہی ہے لائن بلو سی اس کا مطلب یہ ہے جو کچھ چیز آپ کی اس ایریا کے اندر ہے وہ انیمیٹ ہوگی جو اس ایریا سے باہر ہے وہ انیمیشن میں جو فائنل رینڈر میں جو فائنل ویڈیو ہوگی اس میں وہ نظر نہیں آئے گی دوبارہ ایف ایلیون کریں گے آپ جو ہے اس سے باہر نکل جائیں گے تو یہ جو بلو لائنز ہیں یہ سیف ایریا ہے تو آپ پورا یہ فل ویو ہم اس وقت کرتے ہوتے ہیں جب ساری انیمیشن ہو جاتی ہے تو فائنل ہم رینڈر کرنے سے پہلے ایک دفعہ دہنا چاہتے ہیں کہ انیمیشن کیسی ہوئی ہے تو اس کے لیے زیادہ تر یہ اپلیکیبل ہے یہ نیچے آپشن ہے فل ویو ویڈ آوٹس سیف ایریا تو یہ پوری سکرین کو دکھائے گا سیف ایریا کے بغیر جو کچھ ہے بس وہ دکھا دے گا ایف ٹویلو اس کی شارٹ کٹ کی ہے یہ پھر آپشن ہے کیمرہ ویو کے یہ آریڈی یہاں پہ آویلیبل ہے ہمارے پاس یہ سوچ ٹو تھری ڈی ویو یہ اگین تھری ڈی پیرالیکس یہ تھری ڈی ویو یہاں سے بھی آپ اینیبل کر سکتے ہیں یہ وہی چیز ہیں تو یہ ورلڈ ایکسز ہے دن یہ سٹیج موڈ ہے یہ جو ہے یہ پلے باہر اس کو بولتا ہے آپ کو جو ریڈ مارکس یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ایک یہاں پہ ہے یہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ جو اینیمیشن ہے وہ کتنی رینڈر ہوگی آپ نے بہت بڑا سین بنایا ہوا ہے لیکن آپ اس کو صرف چھوٹا سا پارٹ رینڈر کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ جو ہے ان کو پکڑ گئے یہاں سے لے کر لیٹسے میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں ابھی میرا اتنا ہی سین یہ جتنا سین سیلیک کیا ہے صرف اتنا ہی سین پلے بھی ہوگا تو یہ اپنی مرضی سے میں اس کی سیٹنگ چینج کر سکتا ہوں یہ جو مینیو ہے اس سے آپ اپنی آواز جو آپ نے کریکٹر کی آواز ہوگی آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ پلے بٹن ہے آپ اس کو دبائیں گے تو آپ کی انیمیشن پلے ہوگی اس پیس اس سے آگے سٹاپ کا بٹن ہے آپ انیمیشن کو کسی وقت بھی سٹاپ کرنا چاہتا ہیں اس سے نیکسٹ ون جو ہے بلکل پہلے فریم کی اوپر لے کے جانے کے لیے پروجیک میں جیتر مرضی بھی ہیں آپ پہلے فریم پہ جانا چاہتے ہیں تو یہ دبائیں گے تو پہلے فریم میں آ جائیں گے یہ ایک ایک فریم کو موف کرے گا یہ جو بٹن ہے یہ ایک ایک فریم کو پیچھے جانے کے لیے یہ جو نیکسٹ ہیں اس طرح کی ٹو ٹرائنگلز یہ ایک ایک فریم آگے جانے کے لیے اور یہ والا جو ہے یہ بلکل آخر پروجیک کے آخر میں جانے کے لیے اور یہ جو ہے یہ پروجیک کے بلکل شروع میں جانے کے لیے ہے نیکس جو ہمارے پاس آجاتا ہے اس کو لوب آن آف کہتا ہے بٹن اگر آپ نے انیمیشن کہتا ہے کہ بار بار وہ ریپیٹ ہوتی رہے ٹھیک ہے یہاں سے تک آئے ختم ہو پھر ریپیٹ ہوتی رہے ہوتی رہے تو آپ یہ لوب کا آن آف اسے کریں گے نیکس ہمارے پاس یہ جو ہے یہ کرنٹ فریم اور ٹائم کو بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کس فریم کے اوپر موجود ہیں لیٹسے میں اپنے ماوس کو جو ہے ادھر لے کے آتا ہوں دیکھیں میرا یہ ٹائم چینج ہو رہا ہے مجھے یہ بتاتا رہتا ہے کہ میں اس وقت کتنے فریم کے اوپر موجود ہوں آپ نے کہیں کسی خاص فریم کے اوپر جانا ہے تو آپ یہاں پہ آکے وہ نمبر لکھیں گے لیٹسے میں نے ہنڈرڈ فریم کے اوپر جانا ہے میں ہنڈرڈ لکے انٹر کروں گا تو میں ہنڈرڈ فریم کے اوپر اگزیکٹ جو ہے چلا جاؤں گا آپ جب موف کرتے ہیں ماوس کے ساتھ تب ہی چینج ہوتے ہیں اگر آپ کسی اگزیکٹ فریم کے اوپر جانا چاہتے ہیں تو ادھر وہ نمبر لکھیں گے تو آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے اور یہ جو ہے یہ بٹن یہ پروجیکٹ کی سیٹنگ کے لیے ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی کی اتنی لنگت ہے اس کا کیا ہے وغیرہ اگر ساری چیزیں یہاں پہ بے گراؤنڈ کیسا ہے سیف ایریہ کیا کتنا ہے سب کچھ جو ہے وہ یہاں پروجیکٹ کے بارے میں جو ہے وہ پروجیکٹ کے بارے میں جتنی بھی انفرمیشن ہوتی ہے وہ یہاں پہ ویلیبل ہوتی ہے نیکسٹ یہ والا جو بٹن ہے یہ ٹائم لائن کو آن آف کرنے کے لیے ہوتا ہے لیٹسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں دیکھیں میری ٹائم لائن ویزیبل ہو گئی ہے تو ٹائم لائن میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو چیز آپ سلیک کرتے ہیں اس کے مطابق ٹائم لائن جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے اگین یہ کچھ بٹن ہیں ان سے آپ مختلف چیزیں ہیں پروجیکٹ سے ریلیٹڈ یا انڈویجیل کریکٹر سے ریلیٹڈ یا انڈویجیل پروپ سے ریلیٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کریکٹر کی بیس پہ یہاں پہ چیزیں چینج ہو جائیں گی تو یہ ٹائم لائن ہے ٹائم لائن بہت ساری انیویشن ٹائم لائن کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈیسرز کریں گے کسی اور ویڈیو میں آج کی ویڈیو کے ساتھ ہم نے یوزر انٹر فیس کو مکمل کر لیا ہے نیکس ویڈیو میں ہم کسی سین کو کریئٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ سین کسی کہتے ہیں پروپ کسی کہتے ہیں پروجیکٹ کسی کہتے ہیں ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور سین کو کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے اور کارٹون این ای میرر ایک سین کرییشن والا سوففر کیوں ہیں ایک وقت میں ایک زیادہ سین ہم کیوں کریئٹ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سارا آپ کو ملے گا نیکس ویڈیو میں see you in the next ویڈیو thank you